آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی بہترین ٹپس شیئر کروں گے جو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ منی سیونگ بھی ہوں گی تو چلتے ہیں اپنی ٹپ نیمبر ون کی طرف یہ میری اس طرح کے بیک کو لے کر ہے اس طرح کا میٹریل کا بیک جو ہوتا ہے نا اکسا ہم گروسٹری کرنے جاتے ہیں نا کسی بھی کیشن کیری پہ تو اس طرح کا بیک جو ہے ہمیں ملتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اسے بہت ہی بہترین ارگنائزر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے اس کی جو ایک سٹریپ ہوتی ہے اس کو کٹ کر دینا ہے اور اس کو سائٹ سے بھی دونوں طرف سے جو اس کی سائٹ سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ نے جو ہے نا اس کو فول سٹیپ ای سٹیپ فالو کرنا ہے نیٹرلی بہت کام کے چیز بنے گی آپ لوگ اینڈ میں ضرور دیکھئے گا ایک ایسا ارگنائزر بننے والا ہے جس کے اندر آپ لوگ اپنے گھر کے تمام بیل ہوتے ہیں ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں کیچن میں آپ اس کے اندر جو ہے نا بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ مینج کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کی پاکٹس بنا لینی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسی سائز کا بڑا بیگ لینا ہے چھوٹے بیگ کا جو ہے نا بہت چھوٹا سا بنے گا تو اس طرح کا آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے اس طرح سے آپ نے اس کی پاکٹس بنا لینی ہے اور ایسے اس کو رکھنا ہے اور اس کے دونوں طرف سائٹس پہ سلائی لگا لینی ہے میں نے فی الحال اس کو سٹیپ رل کیا ہے تاکہ جو ہے یہ سہی طرح رہے ہو پھر میں ایزیلی اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ سلائی کو لگا سکوں تو یہاں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگیں اس طریقے سے جو ہے نا میں اس کو دونوں طرف سے سٹیپ رل کر لوں گی اور پھر جو ہے نا میں اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی اتنا بہترین یہ ارگنائزر بنے گا اس کے اندر جتنے ہمارے گھر کے بیل ہیں وہ بھی آ جائیں گے کینچی ہوتی ہے وہ بھی ایزیلی اس کے اندر رکھی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں کافی بڑی بڑی پاکٹس بنیں گی تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس کو سٹیپ رل کر لیا تھا اور اب جو ہے نا میں اس کے دونوں طرف سلائی لگاؤں گی اور ایک سلائی جو ہے نا وہ اس کے میڈ میں لگاؤں گی پھر ایسا یہ جو ہے نا دونوں طرف اس کی بہترین سی پاکٹس بن جائیں گی تو یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے سلائی لگا لی تھی آپ لوگ میچنگ کے جو دھاگا ہوگا اس کے ساتھ لگائیے گا میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بلیک کلر کے دھاگے کا استعمال کیا ہے تو یہاں پہ جی اب میں اس کی کٹنگ کر دوں گی جتنے بھی اس کے اندر ایکسٹرا دھاگے تھے پھر آپ لوگوں نے اس کے دروازے کے پیچھے بھی آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ لوگ کتنی بہترین اس کی پاکٹ جو ہے وہ بن چکی ہیں اور جو اوپر والی اس کی پاکٹ ہے وہ سب سے زیادہ بڑی پاکٹ ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو جی اب اس طرح سے آپ لوگ اس کو پکٹ کچھے سے ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور گھر کے جتنی ایکسٹرا چیزیں ہیں آپ وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر تو آپ لوگ دروازے کے پیچھے نا کوئی کھونٹی وغیرہ جو ہوتی ہے یا ہینگنگ کلپس ہوتے ہیں آپ وہ ڈالنے رکھ لینا تو بہت ہی بیسٹ رہے گا اس کے اوپر آپ اس کو ہینگ کر لیں تو امید کرتی ہوں یہ والی ٹیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارا جو آرگنائزر ہے وہ کتنا بیسٹ رہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف یہ میری جو ہے نا اس شو باکس کو لے کر ہے اکثر ہمارے گھر میں جو ہے شو باکس ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نا جب وہ خراب ہو جاتے ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں تو ان کو پھینکا نہ کریں ہم جو ہے نا بہت ہی بہترین ایک آرگنائزر بنانے والے ہیں تو یہاں پہ کرنا یہ ہے یہ میرے پاس بہت پرانا جوتوں والا ایک باکس ہے تو اگر یہ جہاں سے خراب ہوا ہے آپ نے اس کو در سے سٹیپ رل کر دینا ہے ویڈیو کو انٹر پہنچ کیجئے گا کیونکہ اسے ایک بہت ہی بہترین آرگنائزر بنے گا جو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوسفول ہوگا منی سیونگ بھی ہوگا اور آپ لوگ کے ہزاروں روپے بچیں گے تو کرنے کے بعد جی آپ لوگوں نے اس کا جو اوپر کا ڈھکن ہوتا ہے اپنے اس کو اچھے سے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مضبوطی دینا تاکہ یہ اچھے سے مضبوط ہو جائے آپ نے اس کا ڈھکن جو ہوگا اوپر سے گتا جو ہوگا وہ آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دینا ہے پھر آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اگر آپ لوگوں کا شو باکسیạo سے خراب ہے تو آپ نے اس کو بھی اچھے سے ٹھیک کر لینا ہے اور سٹیپٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ جی میں نے لے لیے تھے دو جھوتوں کے باکسز دونوں جھوتوں کے باکسز کے جو کور تھے وہ میں نے اسی کے اندر سائٹ سے کٹ کر کے ڈال دیئے تھے اور جہاں سے یہ خراب تھے ان کو میں نے وہاں سے سٹیپرل کر لیا تھا اور جو ہم نے سائٹس کٹ کی تھی اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس شو باکس کے اوپر اس طرح سے لگا دینا ہے ہمارے پاس یہ بڑا بہترین آرگنائزر بن جائے گا اس کے اندر آپ اپنے گھر کی دھیروں چیزیں رکھ سکتے ہیں کس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو آگے جا کے میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں تو یہاں پہ جی اس طرح سے ہم اس کو جوڑیں گے اب جوڑنا کس طرح سے ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ اس کے اوپر ہم پہلے کور چڑھا لیتے ہیں لیکن عام لوگ یہاں پہ کور کا استعمال نہیں کریں گے پہلے کیونکہ پھر جو ہے اس کے اندر مضبوطی نہیں ہوگی کیونکہ پھر یہ کور کے ساتھ ہی چپک جائے گا تو ہم نے یہاں اس کو اسی گھتے کے ساتھ چپکانا ہے تو اس کے لیے پہلے میں اس کو سٹیپرل کر لوں گی اور ایک ہی سائز کی ساری جو اس کی سٹیکس ہیں وہ کٹنگ کر لوں گی اور دونوں طرف سے جوڑ دوں گی یہاں پہ میں نے اس کو ویسے ہی سٹیپرل کر لیا تھا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر والے باکس ان کو میں نے اچھے سے جوڑ لیا ہے صرف میں نے سٹیپرل کیا ہے تو اب اس کو ہم مضبوطی کے لیے یہاں پہ میں نے لی ہے الفی الفی سے یہ بہت اچھے طریقے سے مضبوط طریقے سے جوڑ جائے گا گلو گن کا استعمال نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس میں اتنی زیادہ مضبوطی نہیں آئے گی اس کو آپ لوگوں نے چاروں طرف سے بہت اچھے سے اپنے جو الفی ہوتی ہے اس سے جوڑ دینا ہے اور چھے گھنٹے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں مجھے چھے گھنٹے ہو چکے تھے اور اب جو ہے نا اب اس کا باقی کا کام کرتے ہیں اب جی کرنا یہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر لگا لینا ہے اچھا سا وائٹ پیپر اگر جو آپ کے پاس کوئی اور اچھا سا خوبصورت سا پیپر ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بتانے کے لیے ایک اورگنائیسر بنا رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا سارے اس کے اوپر میں جو ہے وہ پیپر لگا لوں گی آپ لوگ چاہیں تو خوبصورت سا کوئی پیپر لگا سکتے ہیں یہ میرے پاس جتنی گھر میں بچی ہوئی ویسٹ چیزیں تھیں اس کا جو ہے استعمال کرتے ہوئے میں سارے چیزیں بناوں گی اور اب میں نے لی تھی ایک قدر ڈوری بلیک ڈوری کا میں استعمال کروں گی اور جو ہم نے اس کے یہاں پہ اس کو پائپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو اس کے سٹیکس تھیں اس کے اوپر ہم یہ بلیک ڈوری لگا دیں گے اور ساتھے ساتھ یہ میری بیٹی ابھی ہے جو میری ہیلپ کر رہی ہے اسی طرح جی میں نے چاروں طرف جو ہے نا وہ میں نے ڈوری کو اچھے سے لگا دیا تھا اور اس کے سائٹ جو تھی نا اس کے اوپر بھی جو ہے نا میں نے ڈوری کا استعمال کیا تھا اب لے لینا ہے آپ لوگوں نے براؤن پیپر آسانی کے ساتھ یہ بیس روپے کا آپ لوگوں کو مارکٹ سے مل جائے گا اس کی ہم تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لیں گے یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے اسی کی ہی ڈیزائننگ کر لی تو اس طریقے سے جو ہے میں نے اس کی شیپ کٹنگ کر لی تھے اور اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے نا ہلکی سی اس کو آگ لگا لیں گے ٹھیک ہے بڑے بہترین جو ہے نا اس کی شیپ بن جائے گی تو اب جو ہے نا میں نے کافی سارے جو ہیں کٹ کر کے رکھ لیے تھے اور اب جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر لگا کے فٹا فٹ سے دکھاتی ہوں اچھا جی اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں یہ جو ہم آرگنائزر بنا رہے ہیں کس لیے بنا رہے ہیں یہ جو میں بنا رہی تھی نا یہ گھر میں جو ہمارے آلو پیاز ہوتا ہے نا ہم جب مارکٹ سے لے کر آتے ہیں یہ اس کے لیے میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ چاہے تو اس کے اندر بچوں کے کپڑے رکھ سکتے ہیں میں کافی چیزیں آ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ میں نے اندر بس کا براؤن پیپر لگا دیا تھا اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس بہت ہی بہترین آرگنائزر بن گیا ہے اور اب میں اس کے اندر آپ لوگوں کو آلو پیاز اور لیسن تین چیزیں اس کے اندر رکھ کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس کو کچن میں میں نے چولے کے پاس ہی رکھا تھا تھوڑا سا دور کر کے رکھا تھا تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ کتنا بہترین ہمارا آرگنائزر بن گیا اور اس کے اندر میں نے نیچے والا جو تھا اس کے اندر آلو ڈال دیا تھا اور اوپر ہم لوگ اس کے اندر پیاز اور لیسن ڈال دیں گے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھنا گھر پر بنا کے دیکھیں گا آپ لوگ کو میری یہ ٹپ ٹک بہت پسند آئی ہوگی آپ چاہئے تو اس کے اندر بچوں کے کپڑے بھی ڈال سکتے ہیں بچوں کے ہائنیکس ہوتے ہیں سردی میں سوکس ہوتے ہیں تو اس کا بھی استعمال کرسکتے ہیں اس کے اندر بہت سارے کپڑوں کو آرگنائز کرسکتے ہیں کچن کی چیزوں کو بھی آرگنائز کرسکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرناو کہ اپنے ایکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ